اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بائیوں اور بہنوں محرم کا مہینہ اپنے آخری دنوں کو ہے یعنی کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ماہ سفر کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے شروع ہونے والا ہے دوستو بائیوں اور بہنوں آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیر کروں گا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا دوستو جس طرح محرم الحرام کی ایک اپنی فضیلت ہے اسی طرح ماہ سفر کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے تو آج کا عمل آج کا وزیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت مبارکہ صورت فاتحہ کا وزیفہ ہے دوستو بائیوں اور بہنوں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صورت فاتحہ کو صرف بیماری سے شفاق کے لیے پڑھا جاتا ہے دوستو صورت فاتحہ ایسی مبارک صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ رکھ دیا تو اس صورت مبارک کو آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا لیکن دوستو وزائف پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے وزائف پڑھنے کے بھی اصول ہیں جب آپ ان طریقوں کے مطابق وزائف کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر ان وزائف کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو صورت فاتحہ کا یہ عمل یا وزیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ حاجات ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کوئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی مکروز ہے تو کرز کی وجہ سے پریشان ہے کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بچے اور بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے اس طرح ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی مسئیبت ضرور ہے تو دوستو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جب ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے یقین ہو جائے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ چکا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ یا پروردگاہ یہ مہینہ میرے لئے میرے بچوں کے لئے میرے کاروبار کے لئے میرے پورے ملک کے لئے رحمتوں والا سلامتی والا عظمت والا برکت والا مہینہ بنا دے اور ہمارے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بینہ کوئی بھی کام ممکن نہیں اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دعا مانگنی کے بعد دوستو پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ صورت فاتحہ کا یہ عمل یفظیفہ پڑھ سکتے ہیں بل فرض اگر آپ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر رات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو پھر یکم سفر کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں ازان مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل یفظیفہ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یفظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نمازِ تحجد ادا کرتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ یہ عمل یوزیفہ نمازِ تحجد کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ تحجد کا وقت ایک ایسا مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مناوی صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے ہے کوئی حاجت روان اس کی حاجت کو پورا کیا جائے تو دوستو اگر آپ نمازِ تحجد پڑھتے ہیں تو آپ یہ عمل نمازِ تحجد کے ساتھ ادا کریں اس کی طاقت کئی ہزار گناہ بڑھ جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے جب آپ درودِ پاگ پڑھ لیں تو درودِ پاگ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اکیس مرتبہ سورت فاتح کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے سورت فاتح کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جب سورت فاتح کی تلاوت کرنی ہے تو یکسوی ہو کر اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے یعنی کہ وظیفے کے دوران نہ تو آپ کا دیہان کسی دوسری طرف بٹھنا چاہیے اور نہ ہی وظیفے کے دوران آپ نے کوئی وقفہ لینا ہے یعنی کہ اس عمل کو آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اب جب آپ اکیس مرتبہ سورت فاتح کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگے دوستو دعا آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے تاکہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے میرے دوستو میرے بائیوں میرے بہنوں جتنے بھی پختہ یقین یقین کے ساتھ آپ یہ عمل یہ وزیفہ پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا ایک دن کا عمل ہے اور یہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو ہزاروں فائدے ہوں گے لیکن شرط یقین کی ہے اگر بے یقینی کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس کے پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے گزارش یہی ہے کہ آپ اس عمل کو اس وزیفے کو اتنے پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جب آپ وزیفہ شروع کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا کام ہو چکا ہے میری حاجت پوری ہو گئی ہے مجھے میرے مقصد میں کامیابی مل گئی ہے اس طریقے سے آپ نے اس ارادے سے اس عمل کو اس وزیفے کو پڑھنا ہے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ اس سفر کا چاند دے کر یہ مبارک عمل یہ مبارک وزیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وعظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ